دوسرے ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں اسے کئی ادھک ماننے یہ رکھتا ہے کہ ہم واسطب میں کیسے ہیں اس قطن سے نہرو جی نے بتایا ہے کہ دوسروں کی برائی کرنے سے اچھا ہے خود کی کمیوں پر کام کیا جائے سفلتہ اسی سے ملے گی نہ کہ دوسروں کی کھامیاں کھوجنے میں یہ لائن ہے ہمارے دیش کے پہلے پردھان منتری پندت جواہر لال نہرو جی کی پندت جواہر لال نہرو یہ وہ نام ہے جس کے لیے مجھے آپ سبھی کو پرچے کرانے کی ضرورت نہیں ہے ان کا نام دیش کا ہر بچہ بچہ جانتا ہے ازادی کے مہانائکوں میں سے ایک تھے پندت جواہر لال نہرو ازادی میں ان کا یوگدان اطلی رہا تھا انیس سو سنتالس سے جب بھارت کو انگریزوں کے دو سو ورش کی گلامی کے بعد آزادی ملی اس سمیہ دیش کا کمان جواہر لال نہرو نے ہی سنبھالا تھا مہان لیکک، وچارک اور کشل راج نیتا جو آہر لال نہرو کا جن کشمیری برامین پریوار میں ہوا تھا یہ پریوار اٹھاروی شتابدی کے آرم میں الاباد آ گیا تھا الاباد میں بسے اسی پریوار میں ان کا جن 14 نویمبر 1889 کو گوا تھا ان کے پتا کا نام بندت موطیلال نہرو اور ماتا کا نام شریمتی سورو پرانی تھا ان کی پرارامرک سکشہ گھر پر ہی ہوئی تھی پندرہ ورش کی عمر میں انیس سو پانچ میں نہرو انگلینڈ کے ہیرو سکول میں بھیجے گئے ہیرو میں دو ورش رہنے کے بعد نہرو کیمرج کے ٹرینٹی کالج پہنچے جہاں انہوں نے دین ورش تک ادھیان کر بگیان میں سنات تک اپادی پراب کی گیمرٹ چھوڑنے کے بعد لندن کے انٹر ٹیمپل میں دو ورش بتا کر انہوں نے وقالت کی پڑھائی کی بھارت لوٹنے کے چار ورش بعد مارچ انیس سو سولہ میں نہرو کا بیبا کملہ کول کے ساتھ ہوا کملہ دلی میں بسے کشمیری پریوار کی دونوں کی اکیلی سنتان اندرہ پریہ درشنی کا جن 1917 میں ہوا 1917 میں جواہرلان نہرو ہوم رود لیگ میں شامل ہو راجدیتی میں ان کا اصل پرویش دو سال بعد 1919 میں ہوا جب وہ مہاتمہ گاندی کے سمپرک میں آئے اس سمیں مہاتمہ گاندی نے رولٹ ادھی نیم کے خلاف ایک ابھیان شروع کیا تھا نہرو مہاتمہ گاندی کے سکریہ لیکن شانتی پوروت سب انہیں افغی آندولن کے پرتیخ خاص آکرشت ہوئے نہرو نے ودیشی وسطوں کا تیاغ کر کے خادی کو اپنا لیا اور 1920 سے 1922 کے سہیوگ آندولن میں سکریہ روپ سے کوٹ پڑے اور اس دوران ہی وہ گرفتار کیے گئے 1926 سے 1928 تک جواہر لال نہرو نے اکل بھارتی کانگریس سمتی بے مہاس اچیف کے روپ میں سیوہ کیا 1928 سے 1939 میں کانگریس کے وارشک سطر کا آئیو جن موتی لال نہرو کی ادھیاکشتہ میں کیا گیا بسمبر 1939 میں کانگریس کا وارشک ادھیویشن لاہور میں آئیو جت کیا گیا جس میں جواہر لال نہرو کانگریس پارٹی کے ادھیاکشت شنے گئے اسی سطر کے دوران ایک پرستاف بھی پارٹ کیا گیا جس نے کون سوراج کی مانگ کی 26 جنوری 1930 کو لاہور میں جواہر لال نہرو نے سوطنطر بھارت کا چھنڈا لہرہا ہے گاندی جی نے بھی 1930 میں سوینے اوگیا آندولن کا ابھان کیا اب تک نہرو پریپک و نیتا کے روپ میں ستھاپت ہو چکے تھے نہرو کانگریس کی ادھیاکش پدھ کے لیے 1936 اور 1937 میں چنے گئے تھے انہیں 1942 میں بھارت چھوڑو آندولن کے دوران گرفتار بھی کیا گیا اور 1945 میں چھوڑ دیا گیا 1947 میں بھارت اور پاکستان کی آزادی کے سمیں انہوں نے انگریزی سرکار کے ساتھ ہوئی ورطاؤں میں مہترکون بھاگیداری کیا نہرو مہاتما گاندی کے کافی پریئے تھے اور انہی کے کہنے پر انہیں دیش کا پرثم پی ایم ملایا گیا دھرمنل بیگشتہ اور بھارت کے جاتیے تثہ دھارمک ویبھنتاؤں کے باوجود ریش کے مولک ایکتہ پر زور دینے کے علاوہ نہرو بھارت کے ویجیانک خوجو اور تقنیقی وکاس کے آدھنک یگ میں لے جانے کے پرتی بھی سچیت رہے وہ کوریا یود کا انتھ کرنے سویج نہر ویباد سلجھانے اور کانگو سمجھوتے کو موٹ روپ دینے جیسے انہیں انتراشتر سمسیاؤں کے سامدھان میں مدھیست کی بھومکہ میں رہے پششم برلین آسٹریہ اور لاؤس کے جیسے کئی انہیں ویسپوٹک مدے کے سامدھان میں پردے کے پیچھے رہ کر بھی ان کا مہتوپون یوگدان رہا انہیں ورش 1955 میں بھارت رتن سے سممانت کیا گیا اپنے دیشواسیوں میں نردنوں تتھا اچھوٹوں کے پرتی ساماجک چیتنا کی ضرورت کے پرتی جاگرکتہ پیدا کرنے اور لوگتانتر مولیوں کے پرتی سممان پیدا کرنے کا بھی کارے انہوں نے کیا انہیں اپنی ایک اپلبدی پر وشیش گرب تھا کہ انہوں نے پراشین ہندو سیویل کوڈ میں سدھار کر انتطح اترادکار تتھا سمپتی کے ماملے میں ویدواؤں کو پرشوں کے برابر ادھکار پردان کر لیا ہے پندت نہرو ایک مہان راجلیٹک گئے اور پربھاوشالی وقتہ ہی نہیں مہان لےخک بھی تھے ان کی آتما کتھا 1936 ایسوی میں پرکاشت ہوئی اور سنسار کے سبھی دیشوں میں اس کا آدھر ہوا ان کی انیہ رچناوں میں سے بھارت اور وشو سوویت روس وشو اتحاس کی ایک جھلت بھارت کی ایکتہ اور سوطنطر تا پرچلت ہے لیکن ان کی لوگ پریہ کتابوں میں اسکوری آف انڈیا رہی جس کی رچنا 1944 میں اپریل ستمبر کے بیچ احمد نگر کی جیل میں بھی اس پستک کو نہرو نے انگریزی میں لکھا اور بات میں اسے ہنڈی اور انہیں بہت ساری بھاشاؤں میں انواد کیا گیا بھارت کی کھوچ پستک کو کلاسک کا درجہ ملا گیا یہ 1946 میں پستک کے روپ میں پرکاشت ہوئی ویسے دیکھا جائے تو بچوں کے پرتی پندت جی کا لگاو سب کو پتا ہی ہے مگر آپ کو پتا ہے کیا ہم 14 نمیمبر کو ہی کیوں چلڈرنز ڈے مناتے ہیں نہرو جی نے ایک بار کہا تھا کہ آج کے بچے کل کا بھارت بنائیں گے اب جس طرح سے ان کا پالن پوشن کریں گے وہ دیش کے بھوشت کو نربھارت کریں گے گدھان منتری بچوں سے بہت پیار کرتے تھے بچے بھی انہیں پیار سے چاچا نہرو کہہ کر بلا دیں گر آپ کو کو پتا ہے من چی پیار کیا ہم بچے انہیں پیار کریں گے وہش ب کو پتا ہے گرات پیار سے ن examined گراتا گراتا موسیقا موسیقا